السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین ویڈ جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدنی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اکرام آج بارہ نومبر دوہزار بیس ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا یہ ٹاپ ٹین ویڈ جی این ام کا صبح کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام پاکستان سے ہے پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا سے الہدہ الہدہ ملکاتیں کی ہیں پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف نے ایرانی قیادت کا پیغام پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے وزیر آزم کو پہنچایا ہے اور پاکستان نے بھی دراصل یہ جو دورہ سامنے آیا ہے اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے وہ ناظرین کام پاکستان کی فوج کی جانب سے بلوچستان میں ایران کے بورڈر کے قریب بھارت کے تربیت یافتہ دہشتگردوں کے ٹھکانے موجود ہیں جو گزشتہ ڈیڑھ دو ماہ پہلے پاکستان کی فوج پر بڑے حملے کرتے رہے ہیں اس وجہ سے پاکستان نے ایران کو کہا تھا اور انہیں پیغام پہنچایا تھا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بھارت استعمال کر رہا ہے لہٰذا بھارتی دہشتگردوں کو ایرانی سرزمین سے ختم کرنا ضروری ہے یا تو ایران خود یہ فیصلہ کر لے یا پھر پاکستان فیصلہ کر سکتے ہیں جبکہ ناظرین کام کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر کوئی بڑا حملہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بھی ایرانی وزیر خارجہ جواد ذریف پاکستان کے حمایت اور مدد کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے ہیں جبکہ ناظرین کام اس ملاقات میں پاکستان کے آرمی چیف نے ایران کو پیغام پہنچایا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی فوج جو قیام آمن کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اس میں ایران بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرے اور بھارت جو گوادر پورٹ اور سی پیک کے خلاف سادشیں کر رہا ہے اس میں ایران کو اپنی پوزیشن کلیر کرنا ہوگی واضح کرنا ہوگی تاکہ بھارت کے خلاف پاکستان کوئی بڑا اقدام اٹھا سکے اور ایران اس حوالے سے بھارت کو کندہ فراہم نہ کرے جبکہ ناظرین کام پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو بھی ایرانی قیادت کا پیغام دیا گیا ہے جواد ذریف کی جانب سے اور ساتھ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے ساتھ پاکستان تعلقات اچھے رکھے گا لیکن پڑوسی ملک کو بھی پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر معاملات کرنے چاہیے اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے بھارت کے جو تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں بی ایل اے کے شکل میں یا پھر پلوچستان کے اندر جو دیگر جاسوس ہیں ان کے خلاف پاکستان کی فوج کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ایران اگر تعاون کرتا رہے گا تو پھر ان دہشت گردوں کا صفایہ ہوتا رہے گا آگے بڑے ناظرکام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھی پاکستان سے ہے ناظرکام پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کی مخالفت میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں احسن اقبال ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا گیا تھا جس پر بھارتی میڈیا میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے اور بھارتی اخبارات اور میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کی نئی حکومت کے اور فوج کے خلاف ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے امریکہ کے سفارت خانے کی جانب سے بقاعدہ پوزیشن جماعتوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی حکومت اور فوج کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے جس پر پاکستان کی فوج نے وارننگ بھی دی ہے اور اب امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھی اس طرح کی ٹویٹ کو احسن اقبال کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا گیا تھا جس کے رد عمل میں پاکستان کے اندر احتجاج ہوا اور وضاحت مانگی گئی حکومت کی جانب سے امریکی سفارت خانے سے تو امریکی سفارت خانے نے معافی مانگی اور کہا کہ ایک غیر متعلقہ شخص سے امریکہ کے سفارت خانے کا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا اس تک رسائی حاصل کر چکا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹویٹ ری ٹویٹ ہوئی ہے لہٰذا اس پر امریکی سفارت خانہ معافی مانگتا ہے لیکن از ایک کام بھارت کی خواہش رہی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کیا جائے اور آپ جانتے ہیں ٹرم کے دور میں بھارت کی نریندر مودی وزیر آزم نے بڑے تعلقات رکھنے کی کوشش کی اسلحہ اور ڈالر خریدا یہاں تک کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ ہے جو گدشتہ تین چار ہفتے پہلے ملاقات ہوئی ہیں بھارت کے اندر بھارتی اتداروں کی اس میں بھی پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی لیکن امریکہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جانا ان کے لئے بڑا نقصان دے ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے ناظر اکام کہ جو امریکہ کے فوجی ہیں افغانستان کے اندر ان کے انخلاع میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے اسی وجہ سے جو بھارت کی خواہش ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کر کے دراصل امریکی پابندیوں کو پاکستان پر لاغو کروایا جائے یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی آگے بڑھ لیں ناظر اکام جو دوہا میں مذاکرات کرنے کے لئے وفد بھیجا گیا تھا دو ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک دوہا کے مذاکرات براہراز شروع نہیں ہو پائے ہیں اب کابل کا جو ذرائع ابلاغ ہیں یا میڈیا نیٹورک ہے طلوع نیوز ہے اس کے جانب سے ایک رپورٹ چھاپی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کابل کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کی جانب سے تین چار اپشن رکھے گئے ہیں طالبان کے سامنے کہ ان اپشن پر غور کر کے ان اپشن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جرگہ ہے جو افغانستان کے اندر گرینڈ جرگہ اس کو فیصلہ سپورٹ کیا جائے کہ وہ جو فیصلہ کرے اس کی روشنی میں پھر مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے لیکن طالبان نے اس بات کو مسترد کر دیئے ہیں اس اپشن کو مسترد کر دیئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام جن نکات پر اختلاف ہے ان کو نکال کر باقی کے نکات پر مذاکرات شروع کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے اسے طالبان نے مسترد کر دیئے اور کہا ہے کہ اسلامیک سسٹم کے لیے وہ گدشتہ بیس سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں اور اب اسلامی نظام پر کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز کر کے وہ مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں اسی کی روشنی میں کابل انتظامیہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوگا آپ جانتے ہیں ناظرین کام دوہا کے اندر مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں شروع بھی نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جھڑپوں کا اور لڑائیوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے یہی وجہ ہے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے جانب سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں وہ افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں جبکہ رات گئے طالبان اور قابل فوج میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں پچیس اہلکار مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں طالبان نے بڑی چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ بھی کیے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام طالبان کی نہتی شہری عبادی پر بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں اور طالبان نے کہا ہے کہ پچیس سے زائد جو نہتی شہری ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں اور قابل سے اسے جنایت کا یا اس بمباری کا اور اس درندگی کا بدلہ ضرور لیا جائے گا آگے پڑھیں ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر اور بھارت سے ہے ناظرین کام مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی مودی دہشتگرد حکومتیں صحافیوں کو گرفتار کر رہی ہے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے سے صحافیوں کے گھروں پر دفاتر پر اور اخبارات کے جو دفاتر ہیں ان پر چھاپے مار کر انہیں سیل کیا جا رہا ہے اور یہ دراصل بھارت کے مظالم کو چھپانے کے لیے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر کے اندر جو صحافی ہیں وہ بھارت کے مظالم کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں اس لیے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے اخبارات کو ان کے میڈیا چینل کو بند کرنے کی سادش کی جا رہی ہے جس پر پاکستان نے بھارت کی شدید مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحافت پر بھارت کا بہت بڑا حملہ ہے اس کے علاوہ ناظر کام رات کے بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کے حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں جس میں ایک بھارتی فوجی حلاق ہوئے ہیں اور دو بھارتی فوجی زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ناظر کام اتاو سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے دنیا کو ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ کشمیر پر ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے دنیا کو توجہ دینی چاہیے اور بھارتی مظالم کو رکوانا چاہیے ساسا ناظر کام بھارت کے وزیر آسم نریندر موڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی اندر جو ٹیکسز میں چوریاں ہوتی تھیں کرپشن یا فراد ہوتا تھا اس کو رکا گیا ہے اور اب ٹیکس وصولیاں کی جا رہی ہیں اور بھارت کی ایکانومی ترقی کر رہی ہے حالانکہ ناظر کام یہ جھوٹا اور منگھڑت دعویٰ ہے موڈی کی حکومت ہے کہ آنے کے بعد بھارت میں بے روزگاری بڑی ہے اور بھارت کی کرنسی بیڈی ویلیو ہوئی ہے کرسے بی بڑے ہیں اور جب سے کرونا وبا ہے تب سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں دو وقت کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے ان کے پاس کھانا نہیں ہے آگے بڑھ لیے ناظر کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک بڑے خطاب کے دوران کہا ہے کہ دنیا جتنی چاہے ترکی کی معیشت کو ترقی کو روکنے کی کوشش کر لے لیکن ترکی اپنے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور ترکی کی ایکانومی ترقی کر رہی ہے دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کے لیے مفید پروجیکٹ سے لائی جا رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کو چھوٹ دی جا رہی ہیں ٹیکسز میں اور دنیا بھر سے سرمایہ کار آ رہے ہیں جس سے ترکی کی معیشت مضبوط ہوگی آپ جانتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں ترکی کی جو کرنسی ہے لیرا اس کو ڈی ویلیو کرنے کی سادش ہوئی ہے یورپ کی جانب سے تاکہ ترکی کو بدامن کیا جائے وہاں پر سرمایہ کاروں کو بھگایا جائے لیکن تیب اردگان کے حالی اقدامات کے بعد ترکی کی ایکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ان کے ملک میں دنیا بھر سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی جس کے بعد ترکی کی ایکانومی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی ساسا ناظرین کام ترکی کی جانب سے یونان کے ساتھ منحقہ سرحدوں کے قریبے بہری سرحدوں کے قریبے بہری متوسط کے اندر جو گیس کے زخائر کے تلاش کرنے کا جو جہاز ہے اس کو مزید کام جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یونان اور ترکی کے درمیان اس حوالے سے کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر شجرکاری مہم کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور ترکی دنیا کے اندر چوتھا بڑا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ درخت لگائے جاتے ہیں محولیاتی تبدیلی کے حوالے تبدیلیوں کی وجہ سے اور یورپ کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہے جہاں پر شجرکاری مہم سب سے زیادہ کی جاتی ہے آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے ناظرین کام جدہ میں غیر مسلموں کا ایک قبرستان ہے جہاں پر جو غیر مسلم بالخصوص سے یورپ اور مغربی مالک کی جو سفارتکار ہیں اور اسی طرح سے جو دیگر عیسائی ہیں ان کا قبرستان ہے جہاں پر جو دنیا کی ولوار ٹو ہوئی تھی اس کی یاد میں مختلف سفارت خانوں کے غیر ملکی لوگ جمع تھے اس میں فرانس کے لوگ بھی تھے فرانس کے کونسل خانے کے لوگ بھی تھے اور یونان کے عملے کے لوگ بھی تھے اور اسے قبرستان پر بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب تک کی اطاعت کے مطابق چار کونسل خانے کے اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں اور اس حملے کے خلاف دنیا پھر سے مضمت کی گئی ہے اور سعودی عرب کے اندر بھی جدہ کی سیکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں فرانس کے کونسل خانے پر اس سے پہلے ایک سعودی شہری نے حملہ بھی کیا تھا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر جو گستاخانہ واقعات ہوئے ہیں ان کے رد عمل میں سعودی عرب کے اندر یہ حملے ہو رہے ہیں اور یورپ کو وارننگ دی جا رہی ہیں بالخصوص فرانس کو کہ وہ گستاخانہ واقعات کو بند کرے اور سعودی حکومت سے مطالبہ کے جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اور فرانس سے تعلقات کا بائیکارٹ کرے اور ان کی مسنوات کو ان کی سفیروں کو سعودی عرب سے نکالا جائے ورنہ اس طرح کے حملے سعودی عرب پر ہوتے رہیں گے نازوی کام آپ جانتے ہیں سعودی عرب اس وقت بڑی مشکل میں ہیں اندرونی سادشیں جاری ہیں اور اندرونے خانہ بغاوت کی اطلاعات بھی ہیں اور سعودی عرب کو اسرائیل کی جانب سے یورپ کی جانب سے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور ایران اور جو بائیڈن کی جو ڈیل ہے آنے والے دنوں میں اس سے بھی سعودی عرب کو خطرہ لاہق ہو چکے ہیں جبکہ نازوی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حوسیوں نے بھی سعودی عرب پر حملے مزید بڑھانے کی دھمکیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے خلاف بڑے بڑے حملے ہوں گے اور اہم اہداف کو ٹارگٹ کیا جائے گا آگے بڑے نازوی کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے نازوی کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ غزہ سے جو فضائی حدود اسرائیل استعمال کرتا تھا اسے اب بند کر دیا گیا ہے غزہ کے اوپر سے اسرائیل اپنے جہازوں کو نہیں اڑائے گا اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ غزہ سے حماس اور دیگر مجاہدین کے جانب سے حملے اسرائیل کے خلاف ہو سکتے ہیں اس لیے غزہ کی فضائی حدود کو اسرائیل اب استعمال نہیں کرے گا اس کے علاوہ نازوی کام تازہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور سوڈان کے تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے اسرائیل کا عالی سطحی وفد پہلی بار خورتوم کا دورہ کرنے جا رہا ہے اگلے ہفتے جہاں سوڈان کے عالی حکام سے ملاقاتیں کر کے ایگریمنٹس کیے جائیں گے اور سوڈان اور اسرائیل کے تعلقات کو مزید آگے بڑھائے جائے گا آپ جانتے ہیں نازوی کام امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو قائم کروایا تھا جس کے بعد پہلی بار اسرائیلی وفد دورہ کر رہا ہے سوڈان کا خورتوم کا جہاں پر فوجی حکومت ہے اور سوڈان کے اندر بھی مظاہرے جاری ہیں اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کے جا رہا ہے اس کے علاوہ نازوی کام اتنا سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینی آتھارٹی نے مطالبہ کیا ہے نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے کہ وہ دو ریاستی حل کے لیے کام کریں اور اسرائیل کے مظالم کو جو فلسطینی کے خلاف ہو رہے ہیں انہیں رکوانے میں کردار ادا کریں اور انہیں توقع ہے کہ جو بائیڈن کی انتظام یہی کام کرے گی اور ٹرمپ کے جو مظالم ہیں یا ٹرمپ کی جو بدماشیاں تھی ان کو ختم کروانے میں جو بائیڈن کردار ادا کریں گے آگے جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اراک فرانس سے ہے اور مصر سے ہے تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر ہونے والی گستاخیوں کے بعد اراک کے علماء کرام نے بقائدہ فتوہ جاری کیے ہے کہ اراک کی حکومت کو اور اراکی عوام کو فرانس کی اشیاء کا بائی کارڈ کرنا چاہیے مصنوعات کا بائی کارڈ کرنا چاہیے اور فرانس سے اقتصادی تعلقات قائم کرنا یہ جرم ہے اور ممنوع اور حرام ہے اس لئے تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اراک کے اندر جو مہاجرین کا معاملہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر گمبیر ہو چکے ہیں اراکی حکومت کی جانب سے مہاجرین کے کیمپوں کو ختم کے جا رہا ہے جس کے بعد مہاجرین کا ایک بڑا بہران پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مصر نے یونان کے ساتھ مزید معاہدے کرنے کی منظوری دے دی ہے اور ترکی کے خلاف یہ معاہدے کی جا رہے ہیں تاکہ ترکی کو باہر متوسط اور باہر اسود کے اندر گیس اور پیٹول کی زخائر کے تلاش سے رکا جائے ترکی نے اس پر یونان اور مصر کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ وہ دونوں سادشیں کرنے سے باز رہیں آگے پڑھ لیں ناظرین کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرین کام امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر بقاعدہ یہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ پہ اپنی مدت اختدار کے بکیا دو مہینوں کے دوران تقریباً ستر دن بچے ہیں ان ستر دنوں کے دوران ایران پر کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں ناظرین کام الجزیرہ نے اور دیگر امریکی ذرائع ابلاغ پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے دو مہینے خلیج کے لیے اور میڈلیس کے لیے اور ایران کے لیے انتہائی اہم ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ جہاں جاتے جاتے یو اے ای کو اسلحہ فروخت کر رہی ہے جدید جنگی جہاز دے رہی ہے وہیں امریکی سیکرٹی خارجہ مائیک پومپیو بھی ہنگامی دورے پر اسرائیل اور گلف کے ممالک آ رہی ہیں جہاں پر وہ گلف کے قیادت سے ملاقاتیں کر کے ایران پر حملوں کی منظوری لیں گے اور آنے والے دنوں میں ایران کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنی شکست کے بعد ایران پر حملہ کر کے یہودیوں کو اور اسی طرح سے امریکیوں کو رازی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے انہیں الیکشن میں ووٹ نہیں دیا اور بالخصوص یہودی قیادت ہے جو پسے پردہ بیٹھ کر امریکی صدر کو منتخب کرتی ہے انہوں نے ٹرمپ کے وعدے پر جو ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا دوہزار سولہ میں کہ وہ منتخب ہو کر ایران پر حملہ کریں گے اور ایران کی جو حکومت ہے اسے ختم کر دیں گے لیکن ایسا نہیں کر پائے ہیں جس کی وجہ سے اب خطشات پیدا ہو رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے جا رہی ہیں جبکہ ناظرین کام امریکی پینٹا گون میں جو عالی اہددار ہیں ان کو تبدیل بھی کیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر سے صدیفہ لیا گیا ہے اسے بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں جبکہ ایران نے ان رپورٹوں کو ان رپورٹوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو ہائی الٹ کیے ہوئے ہیں اگر یہ امریکہ نے غلطی کی تو پھر امریکہ کو بڑا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے جنوری میں ڈرون تیارے میں ڈرون حملوں کے اندر مار دیا تھا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے آگے بڑھ لی ناظر کام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظر کام ایتھوپیا سے اور لبنان سے ہے آپ جانتے ہیں ایتھوپیا کی حکومت اور فوج سابق فوجی کمانڈروں سے اور اسی طرح سے جو قبائلی جنگچو ہیں ان سے لڑائی کر رہی ہے سوڈان کے ساتھ ملہکہ سرحد پر یہ لڑائی جاری ہے اس میں سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب تک ہی طرح کے مطابق دس ہزار سے زائدے جو ایتھوپیا کے شہری ہیں سرحدی علاقوں میں مقیم وہ سوڈان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں ان میں فوجی بھی شامل ہیں لبکہ ایتھوپیا کی حکومت کی جانب سے سترہ فوجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بغاوت کے جرم میں اور انہیں پھانسی دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اقوم متحدہ نے ایتھوپیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ کو روکیں تاکہ عوام کو نقصان نہ ہو سکے اس کے علاوہ ناظرین کام یونیسیف کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ لبنان کے اندر بیرود میں جو دھماکے ہوئے تھے اس میں تین تیس ہزار سے زائد متاثرین کو یونیسیف کی جانب سے بقائدہ امداد فراہم کی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین کام لبنان کے اندر سیاسی حالات تحال کشیدیں ہیں سیاسی بہران جاری ہے اور حزباللہ کی پروکسی وار کی وجہ سے لبنان کی عوام اقتصادی مسائل کا سامنا کر رہی ہیں بارہ ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ